اسلام علیکم ناظرین سرکودہ تری سیچی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بانس مہرہ ملک ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ زنگی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جیئے ہیں اور ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے جی رہے ہیں دوسروں کے کام آتے ہیں ان کے دکھ درد میں ان کا سہارہ بنتے ہیں اور ان کے چہرے پر مسکرات کا باعث بنتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی ٹیم موجود ہے سوشل بیل پیر کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے اعتشام صاحب ہیں اور اسیب صاحب ہیں اور تلا صاحب ہیں اسلام علیکم اعتشام علیکم اسلام پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سی ایسی بات جس نے آپ کو کلک کیا اور آپ کو لگا کہ نہیں مجھے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے ہم بچپن سے سنتے آرہے تھے کہ اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے کام کرے ہم بڑے ہوئے ہم سنتے آئے ہم نے پڑھا ٹینتھ کلاس میں اس کے بعد لیون ٹویل میں آگئے پھر ہم نے سوشیالوجی پڑھی کہ مایکرو لیول پہ کیسے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے مایکرو لیول پہ کیسے ڈیل کرنا ہے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم کچھ آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں ہم صرف دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں ہم نے سٹینڈ لیا ہم نے دیکھا کہ لوگ ہیں ہمیں ملتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں اب ہم سردیوں میں دیکھتے ہیں بچے ہیں جو یہ کافی شاپس ہیں دوسری چائے والے ٹھیلے ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں تو انہیں دیکھا کہ یہ سردی کی وجہ سے نا جس ہم ان کے سکڑے ہوتے ہیں یہ پہن کچھ نہیں سکتے ہم نے اسے ابزارو کیا ایزا سوشیالوجی سٹوڈنٹ ایزا میس کام سٹوڈنٹ ہمیں سکھایا کہ آپ ابزارو کریں چیزوں کو ہم نے ابزارو کیا تو میں پتا چلا کہ ان لوگوں کو بھی سٹی لگتی ہے ان لوگوں کو بھی لباس کی ضرورت ہے وہ چھوٹے چھوٹے لیبر چائیڈ لیبر کیوں ہو رہی ہے صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے وہ اس لئے سکول نہیں جاتے کیونکہ ان کی مائیں بیوان ہیں باپ نہیں ہیں ان کے سر پر ہم نے پھر ایک کنکلوجن نکالا میں نے سوچا کہ کیوں کیوں نہ یہ کیا جائے کہ آپ کسی بچے کو تعلیم دینا چاہتے ہیں آپ کسی بچے کی لائف سیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو مشکلات سے بچانا چاہتے ہیں سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ ان کے گھر میں راشن پہنچائیں احتشان صاحب مجھے یہ بتائیے گا آپ کے اندر یہ مطلب یہ آئیڈیا آپ کو کلک کیا تو آپ نے کیسے اس کا نام ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا نام جو ہے وہ ٹی حوپ ہونا چاہیے ہمارے دوست ہیں بکھر سے ہیں ہمارے دوست آرسلان شیک یہ ان کا آئیڈیا تھا بسی کلی ہمارے دوست ہیں انہوں نے کلک کیا ان کے مائنڈ میں کلک کیا کہ ہم ایک آرگنائزیشن کا یہ نام رکھیں کہ جیسے ہم اس کا ایک ٹائٹل بنا سکتے ہیں امید امید کے نام انسانیت کے لیے تو اس چیز کو ہمیں کلک کیا ہمیں کلک کیا یہ چیز ساری تو ہم نے یہ رسائیڈ کیا کہ ہم اس کا ہوب رکھیں گے اس کے بعد ہم نے اس کا سب ٹائٹل سوچا اگر ہم مل کے کام کریں گے تو ہم چینج لاسکتے ہیں اگر ہم صرف باتیں کریں گے تو چینج نہیں آسکتا ناظرین اب حسیب صاحب سے ہم لوگ پوچھیں گے ان سے پوچھیں گے ان کا بیسک کام کیا ہے حسیب صاحب مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کا بیسک جو ہے وہ ور کیا ہے ور کی مطبق اس طرح کی نویت صرف آپ بچوں کو راشن دیتی ہیں یا غریبوں کو راشن دیتی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے سب سے پہلے جو ہمارا مقصد ہے مین مقصد وہا ہے انسانیت کی خدمت انسانیت کی خدمت کہیں طریقوں سے ہو سکتی ہے وہ ہم اپنی برپور کوشی کرتے ہیں گرنے کی سب سے پہلے ہم نے راشن دینا گھروں میں شروع کیا ایسے گھروں میں جن کے ملپ کے کمانے والا کوئی نہیں یتیم اور بچے تھے اور بیوہ خواتین تاکہ ان کو گھروں سے باہت جا کے کام نہ کرنا پڑے پھر جیسے جیسے لوگوں کو ہم پہ یقین ہوا ان کا اعتماد ہوا ان نے ہم سے کیا کنیکشن کہ آپ ہمارا یہ کام آپ ہمارا کر دیں اس میں ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو یتیم بچے ہیں ان کی ہم شادی کرواتے ہیں ملو شادی میں ان کی مدد کرتے ہیں جہیز بغیرہ کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور پاکستان میں ایسا ہے کہ یتیم بچے ہیں وہ اس سرف اس وجہ سے شادی نہیں کر سکتے اور کوئی ان کے ساتھ شادی کرنے باراضی نہیں ہوتا اس کے علاوہ جیسے جیسے ہم نے لوگوں ساتھ کنٹیک کی ان کی زیادت کے مطابق ہم نے بلڈ بینک ہو بلڈ بینک کے نام سے شروع کیا اس کو ہم الحمدللہ بہت سے چلا رہے ہیں اور کم ادھ کم ہم لاش ٹائم سے فائی فینڈرڈ بوٹلز ہم ڈینیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور اس کے علاوہ ہمیں جو بوسٹ ملا وہ ہمیں ملا جیسے کوئیڈ کی پرے لہر آئی سارا لاگڈن ہو گیا جو اس میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا وہ تھا ہوا مزدور طب کا جیسے ہی ان کی دھیاری ختم ہوئی کیونکہ وہ جتنا دوست کماتے تھے وہ روز کھا لیتے تھے مسئلہ ان کے لئے ہوا ہم نے انشائیٹیو لیا کہ ان کی جو ہے انسٹی بیسز پر ان کی کیا جائے تو ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو راشن دینا شروع کیا اور فرسٹ لہر میں الحمدللہ ہم نے دقیباً 300 گھروں میں ہم نے ان کو راشن پروائیڈ کیا تاکہ وہ جو کووڈ کی لہر ہے اسے ان کو زیادہ افیکٹ نہ ہو تلہ سے ہم پوچھیں یہ کہ انہوں نے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ بکھر میں بھی کام کیا اور بھی ایریاز میں کام کیا تو مطلب آپ کو مطلب کون سے ایریاز ایسی ہیں جن مطلب جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ واقعی یہاں پہ نیڈی لوگ ہیں اور یہاں پہ ہی زیادہ مطلب جو ہے وہ کام کرنا چاہیے جی سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر ہمارے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے درم نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ تر گاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ ہمیں ضرورت نظر آتی ہے ایس کمپیٹ ہوگر ہم شہر کی بات کرتے ہیں جنب سرگوڈا ایک شہر جو سرگوڈا شہر کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اتنے مجورٹی نہیں ہوتی جو کہ ہمیں گاؤں میں نظر آتی ہے تو جتنے بھی علاقے جتنے بھی شہر ہوتا ہے ایس کٹی اور اس کے ایرد کی جتنے گاؤں وہاں پہ ہمیں لگا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو اب ایڈوکیشن کے گرام بات کرتے ہیں ایکزمپل لے لیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو گاؤں سے شہر نہیں آسکتے پڑھنے ان کے اپنے گھار میں کچھ مشکوری ہیں تو ہم نے اس چیز کو دیکھا اس کے اوپر کام کیا اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہم نے ٹیم بھی بنائی اور بیسک یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو گاؤں کے علاقے جو آپ کا ایریا سنجی صاحب چاک مبارک کی امباد کرتے ہیں اس کے ایرد کی جو مزید جو گاؤں ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ پچھلی دنوں جو بارشیں ہوئیں جب ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بھی وہ تھے ادھر جب ہم نے دیکھا تو ایک گھار تھا وہ بارش کی وئے زیادہ بارش کی وئے سے ان کی چھات گئی اور دیواریں گئی اور اتنے غریب کہ وہ اپنے گھار بھی نہیں مرمض کروا سکتے تو آپ کا گھار ہونے کے باوجود آپ بہتر ہو جاتے ہیں تو وہ اتنی بے بیبیسی کی عالم ہوتا ہے ایک شخص پر تو اس کے پر ہم نے بھی کام کیا تو یہ وہ ایسے علاقے جہاں پر جن لوگوں کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھار کے چھوٹی مرمض بھی کروا سکتے تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ہم کام کرتے ہیں آپ کے مطلب آپ لوگوں کے کتنے ٹیم میمبر ہیں اور اس وقت آپ لوگوں کے کتنے مطلب ٹیم میمبر جو ہیں وہ ورک کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے جو ایریا آف ورک ہے وہ کہاں کام پر بیس کرتے ہیں بیسکلی آپ لوگ سرگودہ میں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو ایریا زیاد کے ان میں بھی کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کے مطلب ٹیم میمبر کی باتیں سنی اور انہوں نے ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا ورک ہے انہوں نے بہت اچھا سٹیپ لی ہے اور یہ سارے ہی جنگسٹر ہیں ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جن کو اس فیلڈ میں آنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ لوگوں نے زندگی جینی ہے تو واقعی زندگی وہ ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو آپ لوگ مجھے آخری آپ لوگوں کی آخری کوئی ایک بات جو آپ ان لوگوں کے لیے جو اس کام میں آنا چاہتے ہیں کوئی ایک سنٹنس جو سوشل ایکٹیویسٹ کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں احتشام صاحب آپ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیم میں ایڈ نہیں ہو سکتے ہم فکسٹ میں ایڈ نہیں ہو سکتے ہم ٹیم ہوب میں ایڈ نہیں ہو سکتے تو کانڈلی صرف اتنا کر لیں کہ آپ آج سے یہ اہد کر لیں اپنے ساتھ کہ آپ نے اپنے ہمسائے کا حال پوچھنا ہے اپنی محلے میں دیکھنا ہے کہ کوئی ایک گھر جو عورت بیوہ ہے اس کو اگر راشن کی ضرورت ہے تو آپ نے اس کا ذمہ لینا ہے اگر آپ خود نہیں لے سکتے آپ نے سارے محلے والے اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہے کہ آپ ملیں ایک بیوہ کا چولہ ہم جلاتے ہیں ملک اچھا عصیب صاحب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو لوگ آپ لوگوں کے تیم آف ہوب میں آنا چاہے یا ویسے ہی ایزا سوشل ویل فیر کام کرنا چاہتی ہیں یا ان کو کئی نہ کئی پہ مطلب کسی وجہ سے آپ ایزا سوشل ورکر کام نہیں کر رہے ان کے لئے آپ کونس ایسی میسیج دینا چاہیں گے کہ ان کو بھی اس کام میں آنا چاہیے اور لوگوں کی ہلپ کرنی چاہیے میں سب سے پہلے ینگ سٹرز کو میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ جو موبائل ہے یہ سوشل میڈیا اس کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے آپ اس سوشل میڈیا کی دنیا سے نکل کے دیکھیں اصلی دنیا کو تو وہاں پر آپ کو بہت کچھ کرنے کو ملے گا ایسا کرنے کو ملے گا جس کو کرنے کے بعد آپ کو ایک دلی سکون ملے گا جو آج دنیا میں بہت کام لوگوں کے پاس ہوتا ہے اگر آپ دوسروں کے لئے کام کریں گے اچھے کرنے کے لئے کام کریں گے تو آپ کو دلی سکون ملے گا اور آپ کی جو زندگی کے مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کے بھی جا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی اس میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ صاحب آپ لاسٹ پر کیا کہنا چاہیں گے جتنے بھی ناظرین اور جتنی بھی لوگ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہوں گے تو مطلب ان کو کیا آپ پیغام دینا چاہیے میرے سوشل ورکر میرا یہی پیغام ہے ہر اس شخص و ہر اس نوجوان بچہ بڑا جو بھی دیکھ رہے ہیں اس کو یہ کہ ہم لوگ اپنے ایزگرد لوگ تو دیکھتے ہیں لیکن انسان ہمیں دیکھنے میں کام تو انسانیت اور انسان بننا ہی ہمارا ایک گول ہونا چاہیے کیونکہ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے درو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں خواب دنیا ہو یا اخرت ہو تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا انسان بننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو اس چیز کے بارے میں آپ پڑھیں اس چیز کے پر کام کریں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ لوگوں نے The Team of Hope کے ممبرز کی باتیں سنی اور ان کے اندر وہ جذبہ جس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ کامیابیاں اتا کریں اور ان کا آپ ضرور کام کیجئے گا جہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے تو اٹلیس کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ ان تک پنچا دیں اور آپ کی چیزیں جو ہوں گی وہ مستحق لوگ ان تک پنچا دیں گے